شازیب خان سادہ صاحب میں ابھی جو خاور صاحب کا انٹرویو کیا شازیب بہت مہنتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ مجھے لگا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیئے تھا منع کر دینا چاہیئے تھا کیوں کیونکہ اس میں آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی اگر بات پولیٹکس کی ہو رہی ہوتی کارکردگی کی ہو رہی ہوتی تو ٹھیک تھا ایک خاتون جس سے آپ چھے سال پہلے الگ ہو گئے تھے جو بھی سرکمسٹرانسز رہے ہوں ان کی آپ پہلے تعریفیں کرتے رہے اگر آپ کو یاد ہو مجھے یاد ہے خاور صاحب نے انٹرویو بھی کیا تھا یہ آپ کی باتیں ساری درستہ ہیں ان کو اگر اخلاقی میار پہ اگر آپ نے کہیں پیس کو میر کرتے ہیں کیا ایک بطور انکر بطور صحافی کیا خاور منکہ کا انٹرویو نیو سینس نہیں رکھتا کیا اس دن کا سب سے بڑا انٹرویو وہ نہیں تھا جسے پورا پاکستان نہیں دیکھ رہا تھا پورا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پورا پاکستان جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پوائنٹ او فیو سے دیکھ رہا ہوتا صاحب ایک وزیراعظم سے ریلیٹڈ بات ہے اس وقت کا مقبول ترین نانما ہے لیکن وہ ساتھی زندگی ہے ہمیں فرق رکھنا چاہیے یہاں پہ فرق میں نے دیکھے ہیں حضور میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں آئیشہ آدملی کے ایک کریکٹر ہوتی تھی حمزہ صاحب کے ساتھ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور ان کے سارے انٹرویوز آپ دبی جا کے سرچ کریں نہیں ہونے چاہیے سب نے کیا فرق نہیں ہونے چاہیے اچھا اب میرے پاس ایک خاور مانکہ خاور مانکہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں شک کیا جا سکتا کہ ان کو مار کے یا ان کو اس طرح ہو سکتا کوئی پریشر ہو ان پر لیکن شازیب خانزادہ نے جس طرح سے سوال پوچھے ہیں کیونکہ اگر میں نے اس انٹرویو کے دیکھے بگر رائے کام نہیں کی وہ تو پورے جس طرح ایک صحافی کو سوال پوچھنے چاہیے ہیں یعنی ان کو پوچھنے ہیں پہلے آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے میں نے پورا انٹرویو نہیں دیکھا مجھ یہ بہت غیر اخلاقی چیز ہے جب ایک چیز عدالت میں چلی جائے آپ کیسے اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر عدالت میں بعد میں گئی ہے چلیں عدالت میں بعد میں گئی ہے ایک شخص ہے لے کے جا رہا ہے میرے پاس خبر آتی ہے آج کہ جی آسف زرداری صاحب نے کوئی شادی کر لی ہے نہیں ہے تو زیادی زندگی ان کی بلکل زیادی ہے کیا مجھے یہ خبر نہیں بریک کرنی چاہیے خبر بریک کرنے میں اور اس پر الزمات لگانے میں بہت فرق ہے اگر آج خبر آگئی زر خبر بریک کی سب نے اس کو جھوٹا گا بعد میں وہ سچ ثابت ہوئی کی اس طرح کی کتنی خبریں میں آپ کو بتاؤں یعنی یہاں پر تو سیاسی لیڈر بھی تو جھوٹ بولتے ہیں نا جھوٹ کوئی بھی بولے وہ غلط ہے اور اگر میں ایک جھوٹ آپ بول رہے ہیں اس کے مقابلے میں میں بھی جھوٹ بولے تو ہم دونوں ہی غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں ذاتی زندگی سے متعلق انٹرویو ہونے نہیں چاہیے نہیں ذاتی زندگی کو پولٹکس سے یہ تو پھر ہمیں پچیس تیس منٹ نکالنے پڑیں گ وہ ہم تو دیکھیں ہم کوئی سیاکسی ٹاک شو نہیں کر رہے ہم تو اپنی ذات یہ آزاتی گفتو کو میں خود کر رہی ہوں یہ ہماری دونوں کی ایک آراہ ہے اس کے اوپر آپ کا زیادہ تجربہ ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ انٹرویو آئے آپ اس کو پورا دیکھیں یعنی بائیس ہوئے بغیر کسی ایجنڈے پر آئے بغیر اور اگلا بندہ بھی اگر کوئی ایجنڈا لے کے آیا تو اس کو بھی وہاں پر اس ایجنڈے کو بھی لوگوں کے سامنے بے نکاب کر ہے نا کہ اگر چلیں وہ ان کا بہت ہی پریشانی کا وقت گزرا یا ان کے ساتھ زندگی میں جو جو کچھ ہوا جو خاور صاحب نے باتیں کی ہیں یہ آج سے چھ سال پہلے کیوں نہیں نہیں یہ اس پہ تو ہم کنونس ہیں کہ مزے انہوں نے اڑا لی ہے پورے مزے انہوں نے پورے کر لی ہے اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی یعنی اس وقت پوسٹنگ یہ کرتے تھے سارا کچھ یہ کرتے تھے اور بعد میں اب انہوں نے یہ سوچا کہ چونکہ وہ طاقت میں نہیں ہے تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے آپ مجھے کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کر دیا یا تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں کہ میں نے ایسا کر دیا تو میں کہوں گی اوکے ٹھیک ہے لیکن جب آپ بہتان باندھ رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں کسی کی بھی ذات پر یہ میں صرف ایک ذات کی بات نہیں کری تو پھر اس کا جواب دے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بھی ہونا پڑے گا اور آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کتنی سخت ہے